ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو صرف یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں وعدوں اور پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے ایک جو بھروسہ کر سکے اور دوسرا جو اسے سمجھ سکے ایک دن درد نے دولت سے کہا تم کتنی خوش نصیب ہو ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے اور میں کتنی بدنصیب ہوں ہر کوئی مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے تب دولت نے درد سے کہا خوش نصیب تو تم ہو جس کو پا کر لوگ اپنوں کو یاد تو رکھتے ہیں بدنصیب تو میں ہوں جس کو پا کر لوگ اپنوں کو ہی بھول جاتے ہیں آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ وہ ہوگا جسے آپ اپنا مانتے ہو پر آپ کے غم میں صرف وہی آپ کے ساتھ ہوگا جو آپ کو اپنا مانتا ہو زندگی میں اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو بلکہ خود اچھے بن جاؤ آپ سے مل کر شاید کسی کی تلاش دور ہو جائے ایک دن سونے نے لوہے سے کہا ہم دونوں لوہے کی ہتوڑی سے پٹتے ہیں لیکن تم چلاتے کیوں ہوں لوہے نے سونے سے کہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد بہت زیادہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ لفظوں کے داعت نہیں ہوتے لیکن جب الفاظ کاٹتے ہیں تب درد بہت ہوتا ہے اور کبھی کبھی زخم اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر زخم نہیں بھرتے اگر لوگ صرف ضرورت پڑھنے پر آپ کو یاد کرتے ہیں تو ان کا برا مت ماننا بلکہ خوش ہو جانا کیونکہ ایک ممبتی کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے زندگی میں تین طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولنا پہلے جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہو دوسرے جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو اور تیسرے جنہوں نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہو اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنا اچھا وقت دیجئے کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہیں پر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت واپس نہیں لے سکتے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا مزاک اڑانا یا کمی نکالنا ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوئیے بس ایک بات یاد رکھئے بچھو کی فطرت ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے کئی لوگ بہت سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے تو آپ پریشان مت ہوئیے آپ بھینس کو کتنا بھی نہلا دو کچھ دیر بعد اس نے بیٹھنا کیچڑ میں ہی ہے لوگ کہتے ہیں دنیا میں بہت گندگی ہے اب جینا مشکل ہے لیکن ہم کہتے ہیں ایک بار کول کے پھول کو دیکھ آؤ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی کسی کے کچھ کہنے یا کرنے سے آپ کو بہت غصہ آ جاتا ہے تو آپ کو برداشت رکھنا ہوگا اس کا مطلب ہے آپ کا خود پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے اگر آپ کسی کو کوئی اچھی صلاح نہیں دے سکتے تو صرف ایک کام کریں مہربانی کریں اور سبر کریں دنیا کا سب سے مہنگا لکویٹ آنسو ہوتا ہے جس میں ایک فیصد پانی اور نینانوے فیصد احساس ہوتا ہے ایک جوکر نے لوگوں کو لطیفہ سنایا سب بہت ہسے اس نے وہی لطیفہ دوبارہ سنایا تو کم لوگ ہسے اس نے وہی لطیفہ تیسری بار سنایا تو کوئی نہیں ہسا پھر اس نے ایک بہت پیاری سی بات کہی اگر آپ لوگ ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو ایک غم کو لے کر بار بار روتے کیوں ہو دن بھر کام کرنے کے بعد بیٹا پوچھتا ہے کیا لائے ہو بیوی پوچھتی ہے کتنا بچایا پاپا پوچھتے ہیں کتنا کم آیا لیکن ایک ماں ہی ہے جو پوچھتی ہے بیٹا کچھ کھایا زندگی میں آپ سے کون ملے گا یہ وقت تیہ کرے گا زندگی میں آپ کس سے پیار کرتے ہیں یہ آپ کا دل تیہ کرتا ہے زندگی میں کون آپ سے جڑا رہے گا یہ آپ کا مزاج تیہ کرتا ہے جب سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ خدا میرے ساتھ ہے میں نے اس بات کی پروا کرنا چھوڑ دیا کہ کون کون میرے خلاف ہے